اسلام علیکم دوستو وی لاکس اندر روڈ میں خوش آمدید دوستو اوبر کمپنی تو بند ہو چکی ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن اوبر کمپنی کے جو فیچرز تھے وہ بہت ہی زبردست تھے اس کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں دوستو اوبر کمپنی کا جو میکنزم تھا وہ بہت ہی ہائی کلاس کا تھا اوبر کمپنی کا میپ بلکل اکیوریٹ تھا اوبر کمپنی کا جو کمیونکیشن سسٹم تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا بہت زبردست تھا اوبر کمپنی میں دوستو یہ تھا کہ اگر کسٹمر کوئی چیز بھول جائے گاڑی میں تو انہوں نے ایک ایپ میں آپشن دیا ہوا تھا اس آپشن کو یوز کر کے ہم کسٹمر کو وہ چیز دے دیتے تھے یا پہنچا دیتے تھے یا کسٹمر خود وہ اس آپشن کے شروع رابطہ کرتا تھا اور ہم ان کو وہ چیز ڈیلیور کرتے تھے کیونکہ دوستو اوبر کمپنی بند ہو چکی ابھی انڈرائیور کا دور ہے تو انڈرائیور کا جو میکنزم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے انڈرائیور کا جو میپ ہے وہ بلکل بھی اکیوریٹ نہیں ہے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو دوسری جگہ کی لوکیشن بتا رہا ہوتا ہے انڈرائیور کا جو کمیونکیشن سسٹم ہے وہ بلکل ہی تھرڈ کلاس کا ہے ناکس ہے ناکس بھی اتنا ہے کہ ہم اپنی کمپلینس ان تک نہیں پہنچا پاتے دوستو اب ہوا یہ کہ انڈرائیور میں میں نے ایک رائیڈ پکی ایف نین پارک سے اور ان کو میں نے ڈروپ کیا تھا ایلیون فور میں ایک گلی تھی وہاں پہ میں نے ڈروپ کیا کیونکہ لوکیشن گلی کا تھا وہ فیمل تھی جب وہ ڈروپ ہوئی آگے وہ کہاں گئی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جب میں اس جگہ سے مو ہوا تو تھوٹی دیر بعد جب میں نے پیچھے سیٹ پہ دیکھا تو مجھے وہاں سے ایک یو ایس بی ملی ہے گاڑی سے یہ باری دوستو یو ایس بی ہے چھوٹی سی یو ایس بی ہے ان کینگسٹن کی اب یہ میں واپس کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایک نمبر تھا مجھے لگا کہ شاید یہ انہوں نکال کی تھی وہ اس نمبر پہ جب میں نکال کی تو وہ ان کا نہیں تھا انڈرائیور میں ایسا ہے ایسا ہے کہ رائیڈ ڈروپ ہونے سے پہلے اگر کسٹمر آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے اگر کسٹمر آپ سے رابطہ نہیں کرتا تو رائیڈ ڈروپ ہونے سے پہلے کے بعد وہ سارا کچھ شرکات ختم ہو جاتا ہے دوستو ڈرائیور ان سے رابطہ نہیں کر سکتا ہے تو میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ اسی جگہ سے ہی رائیڈ میں نے پکی تھی جس جگہ پہ وہ کڑا تھا نہ مجھے کال کی ضرورت پڑی نہ ان کو کال کرنے کی ضرورت پڑی تو اب میرے پاس دوستو کوئی راستہ نہیں ہے یہ یو ایس بی دینے کا اتنی قیمتی یو ایس بی نہیں ہے لیکن اگر ان کو مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں ان کو واپس کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ویڈیو صرف اس وجہ سے بنایا ہے کہ آپ کو انفارمیشن بھی اس حوالے سے دوں اور کیا پتا وہ کسٹمر خود یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو یہ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں ان کو اس میں جو ڈیٹا ہے یہ کتنے جی بی کی یو ایس بی ہے ظاہری بات ان کو پتا ہوگا وہ ساری ڈیٹیل مجھے بتائے گا تو انشاءاللہ میں ان کو ضرور یہ واپس کر دوں گا یہ ان کی میرے پاس امانت ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی جانے والا ہے ان کی یہ چیز رہ گئی ہے تو آپ بھی ان کو ضرور بتا دیجئے گا تو ویڈیو بنانے کا مقصد دوستو یہ ہی تھا کہ یہ چیز میں ان تک پہنچان دوں اور یہ تھوڑی بہت انفارمیشن بھی آپ کو دے دوں اس حوالے سے تاکہ اس طرح کا جو سین ہے وہ آپ بھی اس سے اویر ہو کیونکہ دوستو ایک دفعہ یہ ریئرلی نہیں ہوتا یہ اکثر ہوتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ ہوا تھا ایک بندہ تھا اس کا لیپ ٹاپ کا بیگ رہ گیا تھا گاڑی میں کیونکہ اس نکال کی تھی مجھے کہ سر آپ کہاں پر ہیں میں نے کہا سر میں ادھر ہوں آپ ادھر آجیے تو کیونکہ نمبر میرا ان کے پاس آگئے تھا انہوں نے مجھ سے مجھے کال کی تو وہ رابطہ ہو پایا تو انہوں نے بیگ پھر مجھ سے واپس لے لیا تھا اگر ان کا بھی ان کے پاس بھی نمبر نہ آتا میرا یا میرے پاس ان کا نہ آتا تو یہ وہ کبھی بھی وہ نہیں لے سکتا تھا تو دوستو ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تاکہ بس یہ چیز میں بتا دوں ویڈیو میں کہ کس کی ہے اگر ان کی ہے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں میں انشاءاللہ دے دوں گا آہ ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت ہی شکریہ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں دوستو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ